السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیوں پیش آیا کب پیش آیا اور اس واقعے کو اللہ تبارک وطالعہ نے قرآن کریم میں کہاں ارشاد فرمایا اس واقعے کے لئے اللہ تعالی نے کتنی بڑی صورت نازل فرمائی یہ ساری وہ انٹرسٹنگ باتیں ہیں جن پر آج ہم بات کریں گے بات یہاں سے شروع ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پانسو چھاسی سال پہلے ایک باہشہ گزرا جس کا نام بخت نصر ہے وہ عراق کا باہشہ ہے جب اس کی لڑائی فلسطین سے یوریشلم مصر سے ہوئی شام سے ہوئی تو یہ وہ لڑائی ہے جس میں اس نے یوریشلم کو تباہ کر دیا یوریشلم کی اس وقت کی آبادی تقریباً بارہ لاکھ تھی اور اس نے چھے لاکھ لوگوں کو جان سے مار دیا اور اس طرح سے اس نے بیت المقدس حیکل سلیمانی یہ ساری چیزوں کو تباہ و برباد کر دیا توریت کو جلا دیا ایک ایک نسخہ تلاش کر کے ساری چیزوں کو ڈھونڈ کر کے جلا دیا اور بقیہ جو چھے لاکھ آدمی تھے ان کو اس نے قید کر لیا اور کیپیٹیویٹی میں رکھ دیا ایک زمانے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر وہاں سے ہوتا ہے جس نبی کی بات ہم کر رہے ہیں ان کا نام ہے حضرت عزیر علیہ السلام وہ وہاں سے گزرتے ہیں ان کے سواری ہیں ان کے ساتھ گدہ اور ان کے ساتھ جو کھانا ہے یہ جو کھانا اور سواری ہے یہ دونوں بہت ہی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو اس واقعے کو بڑا مضبوط بناتے ہیں اور خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کو ہمارے سامنے لاتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام نے جا کے دیکھا کہ یوریشلم بالکل تباہ ہو گیا ہے حیکل سلیمانی ہر چیز بالکل تباہ ہو گئی ہے کچھ نہیں بچا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ اے اللہ تو اس کو کیسے زندہ فرمائے گا یہ سوال تھا جس سوال کے بعد ان کے پاس جو کھانا ہے وہ کھانا ہے انگور اور روٹی سواری ہے گدہ بہت ہی دھیان دیجئے گا اب انہوں نے یہ کرا کہ ایک طرح بیٹھ کر کے انگور کو رمال سے نچوڑ کر کے روٹی پر لگائے کہ روٹی نرم ہو جائے کہ تو کھاؤں گا اور ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے کہ ٹیک لگانا تھا کہ نید آگئی نید آنے کے بعد جب آنکھ کھلتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے عزیر کتنے سال سوئے کتنا وقت ہو گیا لٹے ہوئے تو عزیر علیہ السلام نے دیکھا سورج کو کہ ڈھل رہا ہے اور ڈھلنے کے بعد دیکھا کہ تھوڑا سا رہ گیا تو فرمایا کہ میں ایک دن رہا ہوں یا میں تھوڑا وقت اس سے بھی کم رہا ہوں حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے متنبع فرمایا کہ اے عزیر تمہیں پورے سو سال ہو گئے ہیں آئیے قرآن قریب میں دیکھتے ہیں اس واقعے کو کیسے یہ واقعہ سور بقرہ میں دو سو انسہ ٹو ففٹی نائن آیت نمبر ٹو ففٹی نائن پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور اس آدمی کی طرح جو ایک گاؤں پہ سے گزرا اور وہ پوری بستی جو ہے بلکل اوندھے مو پڑی ہوئی تھی یعنی کہ چھتیں بلکل زمین پڑتی یعنی کہ گھر بلکل الڈے پڑے ہوئے تھے اے اللہ تو اس کو کیسے زندہ فرمائے گا مارنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی سو سال کے لیے پھر اللہ نے ان کو اٹھایا اے عزیر کتنی دیر کے لیے سوئے اے اللہ میں یا تو ایک دن سویا ہوں یا تھوڑی دیر سویا ہوں قَالَ بَلَّ بِسْتَ مِيَةَ آمِن اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ اے عزیر تم سو سال سوئے ہو فَنْزُرْ اِلَا تَعَامِكَ وَشَرَابِكَ اپنے انگور کو دیکھو کہ انگور جو ہے بہت جلدی سڑ جاتا ہے اور بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے انگور کی خاصیت ہے آپ کے گھروں میں بھی انگور آتے ہوں گے صبح انگور آتے ہیں شام تک یا اگلے دن صبح تک انگور کا جو جہاں سے وہ ٹوٹتا ہے اس کا ٹونہ وہاں سے وہ کالا پڑ جاتا ہے یہ انگور کی خاصیت ہے اور اللہ تعالیٰ سو سال کے بعد عزیر سے کہہ رہے ہیں فَنْزُرْ اِلَا تَعَامِكَ اے عزیر اپنے کھانے کو دیکھو وَشَرَابِكَ اور اپنے انگور کے شربت کو دیکھو لَمْ يَتَسَنَّ خراب تک نہیں ہوا ہے خراب تو بہت دور کی بات ہے سڑان تک کی بدبو نہیں آئی ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سو جو چیز تین دن میں سڑ سکتی تھی وہ سو سال میں بھی نہیں سڑ رہی ہے وَنْزُرْ اِلَا حِمَارِكَ اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو وَالِنَا جَعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسَ اے عزیر ہم تمہیں لوگوں کے لئے نشانی بنائیں گے وَنْزُرِ الْعِظَامِ ذرا دیکھو ہڈیوں کی طرف دیکھو تم نے سوال کیا تھا نا کہ ہم کیسے پیدا کریں گے آج بھی لوگوں کے ذہن میں بہت سے مذاہب کے بہت سے جو ریلیجن والے وہ بھی سوچتے ہیں کہ مسلمانوں کو دفنا دیا جاتا ہے غیر مسلموں کو جلا دیا جاتا ہے اور بہت سے جگہ میں نے پہلے بھی ویڈیو میں کہا تھا کہ بہت سے جگہ لوگوں کو پانی پر بہا دیا جاتا ہے اللہ کیسے زندہ کرے گا ان سب کو یہ ایک سوال ہے آج کے لوگوں کے ذہنوں میں اس سوال کا جواب اللہ فرما رہے ہیں کہ اے عزیر اپنے گدھے کی طرف دیکھو ہم زمین میں سے مٹی میں سے ہڈیاں کیسی چنکر نکالتے ہیں وَقَيْفَنُنْ شِزُحَا کیسے ہم ان کو جوڑتے ہیں کیسے ہم ان کو سوارتے ہیں سُمَّنَقْسُوحَا لَحْمَا اور ہم اس ہڈیوں پر کس طرح سے گوشت چڑھاتے ہیں اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے حضرت عزیر کے سامنے ہو رہا ہے فَلَمَّا تَبَيَّنَا لَحْ اور جب یہ ساری چیز حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھ لی کہ گدھا بلکل چلنے لگا کھانا خراب نہیں ہوا جو تین دن میں خراب ہو سکتا تھا وہ سو سال میں خراب نہیں ہوا کہنے لگے اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے یہ وہ واقعہ ہے جو یوریشلم میں پیش آیا اور اس واقعے کے بعد جب ایک جنرل زائرز کے زمانے میں اور اس کے بعد بہت زمانے کے بعد بادشاہ کیروس کے زمانے میں جب اس نے پھر دوبارہ سے بابل پر حملہ کیا تو سارے یہودیوں کو اس نے رہا کر دیا اور ایک سو چھتیس سال تک ویران رہا یوریشلم اور اس کے بعد وہ لوگ آئے انہوں نے پھر اس کو بنایا اس کے بعد انہوں نے پھر حیکل سلیمانی بنایا جس کو وہ لوگ سیکنڈ ٹیمپل کہتے تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس سے بھی پہلے ایک جنرل گزرا ہے جس کا نام تھا جنرل ٹائٹس اس کے زمانے میں اس نے جو دوسرا حیکل سلیمانی بنایا تھا وہ بھی تباہ کر دیا دوسرا والا جو سیکنڈ ٹیمپل تھا وہ آج تک تباہ ہے لوگوں کے بعد جیسے ہم نے تذکرہ کیا بخت نصر نے تورات کے ایک ایک نسخے کو جلا دیا اسی بنیاد پر حضر عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ساری تورات اللہ تعالی نے یاد کرا دی اور حضر عزیر علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہوں نے تورات کو لکھوایا اول تا آخر from starting to end and every single word حضر عزیر علیہ السلام نے لوگوں کو لکھوایا لوگوں کے سامنے پھر دوبارہ سے تورات آئی یہ وہ حضر عزیر علیہ السلام ہے جن کا واقعہ اللہ تعالی نے صرف ایک آیت میں ارشاد فرمایا کیوں؟ کیونکہ پورے دنیا کے سامنے یہ سوال تھے کہ اللہ پورے کفار کے سامنے یہ سوال تھے کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا تو اللہ تعالی نے ساری واقعے بیان فرما کر یہ لوگوں کو بتا دیا کہ ہم ہر چیز پر قادر ہیں یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالی کی قدرت کتنی بڑی ہے اور اللہ تعالی ہم لوگوں کے مرنے کے بعد پوری دنیا کے مرنے کے بعد اس دنیا کو کیسے زندہ فرمائے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين